ایران سے بلوچستان کے راستے ہونے والی تیل کی سمگلنگ پر آئیت کرتا پابندیوں نے علاقے میں بڑے بیمانے پر احتجاج کو جنم دیا ہے خفیہ داروں کے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق بلوچستان کے راستے سالانہ 2.8 ارب لیٹر تیل سمگل ہوتا ہے جس میں سے قومی خزانے کو 227 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے حکومت اس سمگلنگ کی روک دھام کے لیے سخت اقدامات کا آغاز کیا ہے جس کے تحت سمندری راستوں اور سرحدی کروسنگ پوائنٹس پر پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں خاص طور پر گوادر کے علاقے میں جہاں سمندری راستے سے تیل کی ترسیل پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل ان کا واحد معاشی ذریعہ ہے اور پابندیاں ان کی زندگیوں پر منفی اثر ڈال رہی ہے بلوچسان اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہوئی جہاں کئی رہنماؤں نے اس کو لوگوں کی ضرورت قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر اسمگلنگ کو روکا گیا تو اس کے بھیانک نتائج برامد ہوں گے وزیر علیہ سرفراز بکٹی نے تسلیم کیا کہ علاقے میں روزگار کے مواقع کی کمی ہے لیکن انہوں نے غیر قانونی اسمگلنگ کو مستقل حل کرنے کے طور پر نہیں دیکھا اس کے علاوہ حکومتی اتحادی جماعت کے رکن نے تجویز دی کہ اسمگلنگ کے بجائے تیل پر ٹیکس لگایا جائے جس سے مقامی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے گا اس صورتحال نے نہ صرف مقامی آبادی کی معاشی حالت کو متاثر کیا ہے بلکہ سرحدی تجارت کے مستقبل کے لیے بھی چیلنجز پیدا کر دیئے ہیں